این الیکٹرون یا ہاف ریاکشن میتھڈ لاس لیکچر کے اندر ہم نے اوکسیڈیشن نمبر میتھڈ کے بارے میں ڈیٹیل کے اندر بات کی ہم نے مختلف پریکٹس پرابلم سالف کیا اس کے حوالے سے اوکسیڈیشن نمبر میتھڈ is different from the آئین الیکٹرون یا ہاف ریاکشن میتھڈ this is another میتھڈ جہاں ہم جس سے بیلنسنگ کرتے ہیں کسی ریڈاکس ریاکشن کی normally ہاف ریاکشن میتھڈ یا آئین الیکٹرون میتھڈ کب لگایا جاتا ہے اور اوکسیڈیشن نمبر میتھڈ کب لگایا جاتا ہے practically speaking اس کے ایکویشن ٹائپ کے اوپر depend کرتا ہے but آپ کو preparation کے پوائنٹ آف ویو سے میں بتاؤں آپ کو paper کے اندر it would be given کہ آپ نے کس میتھڈ سے آپ نے balancing کرنی ہے if it is given کہ آپ نے oxidation نمبر میتھڈ سے کرنی ہے تو آپ وہ میتھڈ لگاو گے جو آپ پیچھے پڑ چکے ہو if it is given to you کہ آپ نے half reaction میتھڈ سے یا آئین ایکسچینج میتھڈ سے آئین الیکٹرون یا آئین ایکسچینج میتھڈ سے آپ نے کرنا ہے تو پھر آپ آج جو میں آپ کو میتھڈ سکھانے لگا ہوں آپ اس سے کرو گے balancing of a redox reaction using the half reaction میتھڈ میں آپ کو کوئی equation given ہوتی ہے for example SO2 plus permanganate iron is going to give you sulfate iron plus manganese plus 2 پہلی چیز آپ کو equation دیکھ کے کیسے پتا چل جاتا ہے کہ اس کو آپ نے کس میتھڈ سے کرنا ہے جب آپ کی equation کے اندر آئینز یا اس طرح کے radicals involved ہوتے ہیں overall sulfate radical ہے permanganate radical ہے یا manganese کا آئین ہے تو آپ کو دیکھ کے پتا چل جانا چاہیے کہ یہ آئین electron method سے اس کو مجھے اب کرنا پڑے گا balance یہ simple oxidation number technique سے solve نہیں ہوگا question ٹھیک ہے یا اگر ہو بھی جائے گا تو it would become difficult for you there are certain steps there are certain steps again half reactions half reactions نہیں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں ہی نہیں ہم نے خود add کرنی ہے اس کے اندر اس وجہ سے that previous routine is not going to work یہاں پہ آپ کو دو الگ reactions پہلے لکھنے پڑیں گے کہ یہ پوری چیز جناب اس پوری چیز میں بدل رہی ہے اور یہ جو پوری چیز ہے یہ اس پوری چیز کے اندر بدل رہی ہے these two are then called the half reactions this is your first step and it is pretty simple step the second step is identify reduction sorry identify reduction half reaction and oxidation half reaction یہ جو آپ نے دو half reactions لکھے ہیں ان میں سے لازمان کوئی ایک جو ہوگا وہ reduction reaction ہے اور ایک oxidation reaction ہے now how will you find it اچھا اس میں بچے پتا ہے کیا غلطی کرتے ہیں آپ دیکھو یہاں پہ پوری سلفر ڈائیوکسائیڈ کے اوپر کیا چارج ہے کوئی چارج نہیں ہے نا پورے مولیکیول کی بات کرو سلفر کی موت نہیں کر رہا نائے آکسیجن کی پورے مولیکیول پہ تو کوئی چارج نہیں ہے چارج زیرو ہے اور یہاں پہ اگر آپ پورے ریڈیکل پہ بات کرو ایس او فور پہ پورے ریڈیکل کے اوپر کیا چارج ہے مائنس ٹو اچھا don't get it confused ڈائیوکسیجن کا چارج نہیں لکھا ہوا ایس او فور پورے مولیکیول کا چارج لکھا ہوا ہے مائنس ٹو سو اوبرال چارج کیا ہو رہا ہے زیرو سے مائنس ٹو پہ جا رہا ہے بچا یہ سمجھے گا کہ چارج کم ہو رہا ہے یعنی یہ ریڈیکشن ریئیکشن لکھا ہے ٹھیک ہے in fact you might be misled misled آپ ہو سکتے ہو آپ کو غلط اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کیونکہ ایکچولی this is the wrong method آپ نے کیا پتا چلایا ہے کہ this is reduction now let me tell you کہ ایکچولی اس کو کرنے کا کیا طریقہ تھا I don't actually know مجھے ابھی نہیں پتا کہ یہ ریڈیکشن ہے کیا اکسیجن لیکن let's check it out سلپر کا چارج آپ کو نہیں پتا but it equals to x دو اکسیجن کا چارج ہوتا ہے minus 4 put it equal to 0 you get x equal to plus 4 so let me write سلپر کے اوپر individually اب یہ پورے کا چارج نہیں رہا سلپر کا individual جو چارج ہے it is plus 4 and دو اکسیجن میں ایک اکسیجن کا چارج ہے it is minus 2 ایک اکسیجن کا چارج minus 2 دو کا minus 4 ہے تب ہی تو overall charge 0 ہے similarly on the right hand side this is SO4 اور SO4 کے اوپر complete چارج minus 2 اس کو آپ چارج نکالو سلپر کا کس طریقے سے نکلے گا سلپر کو چارج ہو suppose کرو x چار اکسیجن کا چارج ہو گیا minus 8 and put it equal to the complete چارج complete چارج SO2 پہ تو 0 ہوتا but SO4 کا complete چارج تو minus 2 ہوتا so find the value of x you will find 8 minus 2 plus 6 so x is equal to plus 6 now now I'll be writing instead of writing SO4 complete charge minus 2 let's write it this way sulfur کا جو چارج ہے plus 6 ہے اور single oxygen کا چارج ہے minus 2 now tell me oxygen کے چارج پہ کیا فرق پہ آ رہا ہے اس پہ نہیں oxygen یہاں پہ minus 2 چارج ہے and یہاں پہ minus 2 چارج ہے فرق کس چیز پہ آ رہا ہے sulfur کا sulfur کا چارج کیا ہے یہاں پہ plus 4 and یہاں پہ کیا ہے plus 6 sulfur کا چارج بڑھ رہا ہے so this is actually your oxidation half reaction آپ سمجھے ہی بات شروع میں آپ نے direct دیکھا تھا تو آپ کو یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ ایسے 2 پہ 0 چارج ہے اور ایسے 4 پہ minus 2 چارج ہے تو آپ کو لگ یہ رہا تھا کہ this is a reduction reaction but this is in fact the oxidation half reaction so obviously if this is oxidation this is going to be your reduction half reaction but اچھا ہوتا ہے آپ دونوں کو الگ الگ میں چیک کر لو لیکن اگر آپ کے پاس paper میں time کم ہے and آپ سے کوئی ویسے پوچھ لے اگر ایک oxidation ہے تو definitely پھر دوسرا reduction ہی ہوگا ایسا ہو نہیں سکتا دونوں oxidation یہ دونوں reduction ہو جائے and you can check it out also manganese کے چارج کو آپ suppose کرو x 4 oxygens کا چارج ہو گیا minus 8 and complete mnO4 پہ چارج ہے minus 1 put it equal to minus 1 you'll get x equals to plus 7 اور یہ manganese کا چارج آ گیا plus 7 اور یہاں پہ manganese کا چارج کتنا ہے plus 2 چارج کتنا ہو رہا ہے کم ہو رہا ہے کم ہونے کو reduction کہتے ہیں so آپ نے proof کر دیا کہ this is a reduction half reaction I hope you won't forget this the first step is separate out the half reactions the second step is کہ ان half reactions میں سے پتاؤ کہ oxidation کا کون سا ہے and reduction کا half reaction کون سا okay so oxidation and reduction reactions جو میں نے الگ الگ میں اب لکھتی ہیں اس سے جو next step ہے that is actually different for both cases ٹھیک ہے پہلے تو آپ کو یہی کرنا پڑے گا کہ آپ کو electrons وغیرہ ڈالنے پڑیں گے electrons ڈالنا دونوں کے cases میں سیم ہے وہ میں آپ کو ڈالنا سکھا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھو آپ نے sulfur کا چارج کتنا پلس 4 یہاں پہ sulfur کا چارج کتنا تھا ابھی آپ نے نکال آپ کو پتا چلا پلس 6 sulfur کا چارج بڑھ رہا ہے کتنا بڑھ رہا ہے دو بڑھ رہا ہے تو دو بڑھنے کا مطلب ہے کہ oxidation کا مطلب کیا ہوتا ہے electrons ایڈ ہو رہے ہیں یا نکل رہے ہیں نکل رہے ہیں شاباش اور دو نکل رہے ہیں overall کیونکہ دو چارج کا فرقار ہے سو یہاں پہ دو electrons رائٹ سائید پہ لکھو دو رائٹ سائید پہ لکھنے کا مطلب ہے یہ ایڈ ریکشن میں سے نکل رہے ہیں اور آپ یہ بھی کر سکتے تھے کہ یہاں پہ آپ 2 electrons نہ لکھو بلکہ یہاں پہ minus 2 electrons لکھ دو ان دونوں باتوں کا ایک ہی مطلب ہے ٹھیک ہے but let's write it in a better way میں یہاں 2 electrons add کر دیت the same procedure will be applied for the second one two اس میں آپ یہ کرو کہ manganese کا charge آپ نے یہاں پہ نکالا تھا آپ نے نکالا تھا plus 7 اور یہاں پہ ہے آپ کے پاس 2 تو کتنا charge کا فرقار ہے 5 کا 5 electrons actually reduce ہونے میں help کر رہے ہیں 5 electrons add ہو رہے ہیں reduction is basically addition of electrons so 5 electrons add ہو رہے ہیں ٹھیک ہو گیا this is actually your third step which is again common یہ common میں term use کر رہے ہیں یہ بھی آپ clear ہو جائے تھوڑ دیر میں now the fourth step is equate the number of electrons ادھر اوپر 2 ہیں نیچے 5 ہیں یہ برابر کس طریقے سے ہوں گے اگر produce 2 ہو رہے ہیں استعمال 5 ہو رہے ہیں برابر کرنے کے لئے اوپر 2 & 5 LC M 10 کر دو دونوں کو 2 کو 10 بنانے کے لئے 5 سے overall multiply کرنا پڑے گا and 5 کو 10 بنانے کے لئے 2 سے multiply کرنا پڑے گا let's write the final equations now 5 sulfate dioxides are changing into 5 sulfate radicals plus 10 electrons this is now your oxidation reaction similarly 10 electrons plus 2 permanganate ions are going to form 2 manganese plus 2 ions and this is your reduction reaction reduction half reaction now you have balanced the number of electrons also this next process here two different questions have been one question is this reaction is taking place in acidic medium and this question is in which you are given that reaction is taking place in basic medium as a convention if he has not told you which medium reaction is this question you will solve it you solve now let's copy these reactions down here اس کو ہم کر لیتے ہیں کوپی اور ہم ایسیڈک میڈیم کے حساب سے اس کو سالف کرتے ہیں سوری یہ جو اوپر والا ریاکشن ہے ایسیڈ بیفور سوری لیکچر گوٹ سٹک یہ اچھا اوپر اوکسیڈیشن ریاکشن ہے اور نیچے آپ کے پاس ریڈکشن ریاکشن لکھا ہے باقی سب کچھ آپ دیکھو بیلنسٹ ہے اگر آپ اور کرو البتہ اوکسیڈیشن بیلنسٹ نہیں ہے اوپر آپ دیکھو on the left you have 5 twos are 10 oxygens and on the right you have 5 fours are 20 oxygens so in fact آپ کو آپ اوکسیڈیشن بیلنس کرنے اور اوکسیڈیشن کو بیلنس کرنے کا یہ رول ہوتا ہے اگر آپ ایسیڈک میڈیوم کا کوششن سولف کر رہے ہو ایڈ واتر فرس جہاں پہ ریکوائرد ہے واتر کیسے کہتے ہیں H2O مولیکیول کو H2O میں کتنا oxygens ہوتا ہے ایک اگر ایک H2O ڈالوگے تو اس میں ایک oxygens ہوگا اور اوپر والے ریکشن کو آپ کو دیکھ کے کیا نظر آ رہا ہے کتنے H2O کی کمی ہے اور کس سائٹ پہ کمی ہے کتنے oxygens کی کمی ہے یہاں پہ 20 oxygens یہاں پہ 5,2 10 oxygens so in fact 10 کی کمی ہے تو یہاں پہ 10 water molecules آپ ڈال دو خود سے 10 H2O آپ خود سے یہاں پہ ڈال دو لیکن آپ اس سے بتائے کیا مسئلہ ہوگا کہ یہاں پہ اب hydrogens extra ہو گئے ہیں left side پہ ٹھیک ہے add first water then add protons یا H plus H plus basically ہم proton کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اور proton کس چیز میں ہوتے ہیں acids کے اندر ہوتے ہیں آپ پیچھے chapters کے اندر پڑھ چکے what are acids Lewis acid concept پڑھ چکے so acidic medium ایسا medium ہوتے جس کے اندر protons abundant ہوتے ہیں so یہ جو پورا method ہے when you are doing the reaction in an acidic medium so پانی اور H plus ہم اپنی مرضی سے add کرتے رہتے ہیں یہاں پہ 10 H 2 O ڈالنے کی وجہ سے oxygens تو balance ہو گئے اوپر reaction میں but 10 to 20 H extra ہو گئے so right side 20 H plus ڈال H plus ڈال H ڈال ڈال H ڈال 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 oxygens ڈال everything is balanced do the same thing for the reaction ڈال کیسے بھلا نیچے دیکھو 2 MnO4 2 4 8 oxygens left hand side right side ڈال ڈال side ڈال 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 water ڈال ڈال H2O ڈال simple oxygens آپ نہیں ڈال سکتے keep in mind 8 H2O plus extra ڈال side so 16 H plus آپ left side ڈال 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 this is the final step which you have to do but I would say this is the second last step one last step is the last step is the easiest step and you would be enjoying to do that simple mathematics addition step you have to add these two reactions and the same both cancel will be ok you have 10 electrons here you have 10 electrons here they get cancelled alright you have 16 H plus here and you have 20 H plus here so 16 minus 1 this will become actually 4 H plus on the right hand side this way 20 H plus 16 16 here and I have minus here here you have 10 H2O here you have 8 H2O here both are finished and left side you have 2 H2O simply the other things cancel they write them as they are 5 SO 2 plus 2 Mn O 4 minus 1 is changing into 4 H plus plus 5 SO 4 minus 2 plus 2 Mn plus 2 This is in fact your final answer یہ جو آپ کے پاس لکھ آگ اگر آپ اس پہ غور کرو جو آپ کا question تھا وہ simply یہ تھا کہ یہ اور یہ ایڈ ہو رہے ہیں یہ اور یہ بنا رہے ہیں اب دیکھو ایک تو ان کے ساتھ یہ آپ نے numbers لگا دیئے اور دوسرا کچھ ایکسٹرا چیزیں بھی آپ نے H plus اور H 2 add کر دی because یہ acidic medium کے اندر reaction ہو رہا تھا quickly i'll be going through one more example تا کہ آپ پکا پکا یاد ہو جائے لیکچھ بھی بیسک میڈیم وی questions once again this is a question from your course H3 AS O3 plus ڈائی کرومیٹ CR 2 7 minus 2 is changing into H3 AS O4 and کرومیم ٹھیک ہے آپ بھی ٹائیں گا اگر میں جلدی جلدی سے اسطفہ آپ کو کروا دوں سب سے پہلے آپ نے half reactions الگ میں لکھنے ہیں ٹھیک ہے ایک half reaction تو آپ کے پاس یہ بن گیا یہ چیز اس میں بدل رہی ہے and یہ چیز اس میں بدل رہی ہے ٹھیک ہے obviously half reactions دیکھ کے نظر آ جاتا ہے کون سا کس میں بدل رہا ہے اگلا کام آپ نے کرنا ہوتا oxidation اور reduction بتان نا ہوتا یہ یہاں پہ 3 hydrogen charge ہے plus 3 1 esterine charge آپ کر لو x 3 oxygen charge put minus 6 put it equals to 0 you'll get x equals to plus 3 ٹھیک ہے تو I'm going to write it directly here esterine charge plus 3 hydrogen charge plus 1 oxygen charge minus 2 یہ میں ایک 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 کل لکھ رہا ہوں come on the right hand minus 8 equals to 0 you'll find x equals to plus 5 so I'm going to write it directly once again plus 1 plus 5 minus 2 so you can see چونکہ یہاں پہ esterine charge بڑھ رہا ہے overall آپ نے دیکھا تھا H3 SO3 charge 0 تھا H3 SO4 0 لیکن esterine charge 3 سے 5 پہ جا رہا ہے یعنی دو charge کا فرق پڑ رہا ہے اور oxidation میں نکلتے ہیں electrons تو یہاں پہ دو electrons نکال بھی دو ساتھ ہی similarly come to reduction reaction obviously اب میں چیک کیا بغیر ہی بتا دیا کہ this is reduction reaction chromium dichromate ہے آپ کے پاس chromium charge کو low x تو 2 chromium ہیں تو یہ ہو جائے 2 x ساتھ oxygen کا charge ہو جائے 7 to 14 minus times 14 کیونکہ 1 minus 2 ہوتا ہے overall charge is minus 2 so it becomes 2x equals to 14 minus 2 which is 12 x equals to plus 6 so let's remove this chromium charge CR 207 کے اندر plus 6 and یہاں پہ اگر آپ دیکھو chromium charge ہے plus 3 obviously مجھے ویسے ہی پتا تھا کہ یہاں پہ reduction ہو رہی ہے now there is an interesting thing here یہاں پہ آپ کے پاس 2 chromium ہیں اور یہاں پہ 1 chromium ہے پہلے تو آپ 2 لگانا پڑے گا کیونکہ اگر 2 chromium ہیں یہ 6 electrons یہ 2 ہو گئے ہیں اب plus 6 والے اور 2 ہو گئے ہیں plus 3 والے تو overall basically 6 electrons آید ہو رہے ہیں ٹھیک ہو گیا now let's come to the second last step which is to equate the number of electrons اب نیچے 6 ہیں اوپر بھی 6 بنانے پڑے گے کسی طریقے سے میں بنا دیتا ہوں 3 سے ملٹیپلائی کر کے یہ بن جائے گا 6 یہ بھی ہو جائے گا 3 اور یہ بھی ہو جائے گا 3 simple so far now you have few more steps to go اب آپ oxygens balance کرنے اوپر والی میں left side پہ دیکھو 3 3 9 right side پہ 3 4 12 left side 3 کی کمی ہے کرنے سے 6 hydrogens extra ہو گیا right side پہ 6 hydrogens add کر دو اوپر والا reaction completely final ہو گیا نیچے والے کے اندر left side پہ you have 7 oxygens on the left right side you have no oxygen so first of all you need to add 7 water molecules and because of these 7 water molecules آپ کے پاس 7 2 s 14 H plus آپ the easy part add all of them together 6 electrons on the left and 6 on the right get cancelled because electrons you always do together this is important before you have electrons together and water and H plus add before not do okay so now you have balanced the electrons 3 H 3 A S O 3 this as it is a jay plus CR 2 O 7 minus 2 this is the 14 H plus here and 6 H plus here so here 6 card here 14 minus 6 here 8 H good now let's move on left side left 3 H 2 O right side 7 H 2 here 3 card here 7 card right side 4 H 2 O this is actually duplicates cancel it 3 H 3 H 3 O 4 and 2 CR plus 3 this is actually your answer it is completely balanced everything is balanced okay you have added actually water and H plus 2 since the reaction was being carried out in an acidic medium what happens if you have reaction acidic medium not being basic medium in what apply in the next lecture